بھئی یہاں ہمارے پاس ایک ہیگزاگون ہے اچھا اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے معلوم کہ یہ ایک ہیگزاگون ہے بھئی ایگزاگون وہ شیپ ہوتا ہے جس میں چھے سائٹز یوں مل رہی ہوتی ہیں اچھا اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہر سائٹ کی لمبائی ایک برابر ہوتی ہے یہاں اے بی کی لمبائی دو زرب تین کا سکوائر اوٹ دی ہوئی ہے تو ان باقے کی سائٹز کی لمبائی بھی بلکل اسی کے برابر ہوگی دوسری خاص بات ہیگزاگون کی یہ ہوتی ہے کہ ان کے سب کے انگلز ایک برابر ہوتے ہیں تو یہ انگل یہ انگل یہ انگل یہ انگل یہ انگل اور یہ انگل ایک برابر ہیں اب ہمیں ای بی سی ڈی ای ایف کا ایریا معلوم کرنا ہے ہاں تو اب یہ ایریا کیسے معلوم کیا جائے چلیں اس کے لئے ہم یہاں پہ ایک نکتہ بنا لیتے ہیں اور فرض کرتے ہیں کہ یہ بلکل بیچ میں ہے اس ہیکزاکون کے بلکل بیچ میں یہ نکتہ ہے جس کو ابھی کے لیے ہم جی کا نام دے دیتے ہیں اب بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک سرکل نہیں ہے اس لیے اس نکتے سے یہاں پہ ہر نکتے کا فاصلہ ایک جتنا نہیں ہوگا لیکن ہاں اس نکتے کا سارے ورٹسز سے جو فاصلہ ہے وہ ایک برابر ہوگا یعنی جی اے کی لمبائے یا فاصلہ برابر ہوگا جی بی کی اور جی سی کے بھی لمبائی اتنی ہی ہوگی جی ڈی کی بھی جی ای کی بھی اور جی ایف کی بھی تو بھائی یوں ہمارے پاس چھے ٹرائنگلز آ گئے ہیں اور ان سب ٹرائنگلز کی یہ والی جو سائٹز ہیں ان کی لمبائی ایک جتنی ہوگی اچھا چونکہ ہم پورے دائرے میں گئے ہیں تو یہ پورا اینگل تین سو ساٹھ ڈگری کا ہوگا اور ساتھی ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سارے ٹرائنگلز ایک دوسرے کی کانگروینٹ ہیں یعنی یہ بلکل ایک جیسے ہیں کیسے؟ یہ بھی معلوم ہے کیونکہ ان سب کی یہ دونوں سائٹز ایک جیسی ہیں یعنی یہ کانگروینٹ سائٹز ایک جیسی ہیں اور ساتھی یہ والی کانگروینٹ سائٹز بھی ایک جیسی ہیں تو بھائی uh sure похожss کی پرارپرٹی ніگر since جی سارے چھے ٹرائنگلز یہ کانگروینٹ ہیں اور بھائی اگر یہ سارے کانگروینٹ ٹرائنگلز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جوơnر ہیں میک سب کے وہ ایک برابر ہوں گے اور یہ پورا اینگل کیونکہ 360 ڈگری کا تھا تو ایک اینگل کی قدر معلوم کرنے کے لیے ہم 360 کو 6 سے تقسیم کر دیں گے 360 بٹا 6 برابر ہوتے ہیں 60 کے تو یہ اینگل بھی 60 ڈگری کا ہے یہ اینگل بھی یہ اینگل بھی یہ بھی اور یہ بھی 60 ڈگری کا ہے اب بھائی سب ٹرائنگلز کی دو سائیڈز کی لمبائی ایک جیسی ہے یعنی یہ سارے ٹرائنگلز آئی سوسیلس ٹرائنگلز ہیں اور آئی سوسیلس ٹرائنگلز کی ایک اور پراپرٹی یہ ہوتی ہے کہ ان کی بیس آئنگلز یعنی یہ بنیاد کی جو دو آئنگلز ہیں وہ ایک برابر ہوتے ہیں تو ابھی کے لیے اس کو x کہہ دیتے ہیں اور یہ آئنگل کیونکہ اس کے برابر ہے اس لئے یہ بھی x کے برابر آ جائے گا اچھا اب ایک ٹرائنگل کی سارے آئنگلز کو جب جمع کیا جائے تو ہمیں 180 ڈگری ملتا ہے تو 60 جمع x جمع x کو برابر ہونا چاہیے 180 کے اس کو مزید حل کریں گے تو ہمیں مل جائے گا 60 جمع 2x اور یہ ابھی بھرابر ہوگا 180 کے اس ایکویشن کو x کے لیے حل کریں گے تو اس کے لیے ہمیں 60 کو ایکویشن کے دونوں حصوں سے مائنس کرنا ہوگا یوں ہمارے پاس 2x برابر آ جائے گا 180 مائنس 60 یعنی ایک سو بیس کے اور ایکس کو مزید الگ کرنے کے لیے ہم ایکویشن کے دونوں حصوں کو دو سے تقسیم کر دیں گے یوں ایکس برابر آ جائے گا ساٹھ کے یعنی بھائی یہ دونوں اینگلز بھی ساٹھ ڈگری کے برابر ہیں اور یہ بات ان سارے ہی ٹرائنگلز کے لیے درست ہے یہ سارے ہی ٹرائنگلز ساٹھ 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 ڈگری والے ہیں اور اس سے ہمیں ایک اور چیز معلوم ہوتی ہے بھائی یہ چھے کے چھے ٹرائنگلز پھر آئیسوسلس نہیں بلکہ ایکویلیٹرل ہیں کیونکہ ان سب کے سارے ہی اینگلز ایک برابر ہیں اور پھر ایکویلیٹرل ٹرائنگلز کی دوسری پراپرٹی یہ ہوتی ہے کہ ان کے اینگلز کے ساتھ ساتھ ان کی ساری سائٹس کی لمبائی بھی ایک جیسی ہوتی ہے یعنی یہ لمبائی اگر دو زرب تین کے سکوائر روٹ کے برابر ہے تو یہ بھی دو زرب تین کے سکوائر روٹ کے برابر ہوگی اور یہ بھی اور یوں یہ ساری سائٹس دو زرب تین کے سکوائر روٹ کے برابر ہی ہوں گی اچھا اب ہمیں صرف ایک ٹرائنگل کا رقبہ معلوم کرنا ہے اور پھر ہم اس قدر کو چھے سے زرب دے دیں گے یوں ہمیں اس پورے ہیگزگون کا رقبہ معلوم ہو جائے گا چلیں تو پھر اس ٹرائنگل کا رقبہ معلوم کرنے سے شروع کرتے ہیں یہاں ہم اس کا قدر اس لکیر سے دکھا دیں گے یہ لکیر پھر اس پورے ٹرائنگل کو بلکل ایک جیسے چھوٹے ٹرائنگل میں تقسیم کر رہا ہے تو یہ اینگل پھر تیس ڈگری کے برابر ہو جائے گا اور یہ اینگل بھی تیس ڈگری کے برابر ہو جائے گا اس سائٹ کی لمبائی بلکل اس سائٹ کی لمبائی کے برابر ہوگی یہ دونوں تو ہمیں پتہ ہے کہ ویسے بھی ایک برابر ہیں اور یہ مشتر کا سائر ہے تو یہ بھی ایک برابر ہوگی یعنی یہ دونوں واقعی congruent triangles ہیں اگر ہمیں اس کا رقبہ معلوم ہو جائے تو اس کو ہم دو سے ضرب دے کے اس پورے حصے کا رقبہ معلوم کر لیں گے یا اس کو اگر ہم بارس سے ضرب دے دیں تو اس پورے hexagon کا رقبہ ہمیں معلوم ہو جائے گا تو بھئی اس نکتے کو ابھی کے لیے ہم h کا نام دے دیتے ہیں اور dh کی لمبائی پھر 3k² کے برابر ہو جائے گی ایک مزے کی بات کیا آپ نے غور کیا یوں ہمارے پاس ایک تیس ساٹھ نووے ڈگری کا triangle آ گیا ہے اور پھر اس کی ریشو کے حساب سے چلیں اس کو ذرا الگ سے بناتے ہیں تو یہ آ گیا ہمارے پاس تیس ساٹھ نووے ڈگری کا triangle بھئی اس طرف کی لمبائی ہم نے کہا ہے کہ 3k² کے برابر ہے اور یہ لمبائی بھی ہمیں معلوم ہے یہ برابر ہے دو ضرب 3k² کے اب بس ہمیں اس سائٹ کی لمبائی معلوم کر دی ہیں جو کہ triangle کا قد ہے اب اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی ویڈیو میں ہی ہم نے بات کی تھی کہ تیس ساٹھ نووے ڈگری کے triangle میں ساٹھ کے دوسری طرف جو سائٹ ہوتی ہے اس کی لمبائی برابر ہوتی ہے سکوائر روٹ آف تین ضرب چھوٹی سائٹ کی لمبائی کے یہاں چھوٹی سائٹ کی لمبائی بھی سکوائر روٹ آف تین کے برابر ہے تو سکوائر روٹ آف تین ضرب سکوائر روٹ آف تین برابر آ جائیں گے تین کے تو اب ہمیں اس triangle کا قد بھی معلوم ہو گیا ہے اس چھوٹی triangle کا رقبہ پھر برابر ہو جائے گا ایک بٹا دو ضرب تین ضرب سکوائر روٹ آف تین کے بلکہ میرے خیال سے یہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس بڑے triangle کا بھی رقبہ معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ بنیاد بھی ہمارے پاس ہے اور قد بھی ہمارے پاس ہے تو اس پوری چیز کا رقبہ یعنی اس triangle g d c کا رقبہ برابر ہو جائے گا ایک بٹا دو ضرب تین ضرب دو ضرب تین کے سکوائر روٹ کے یہ دو اور یہ دو آپس میں کٹ جائیں گے اور یوں پھر اس کا رقبہ برابر آ جائے گا تین ضرب تین کے سکوائر روٹ کے اب اس کو اگر چھے سے ضرب دیں تو پھر ہمارے پاس اس پورے ہیکزاگون کا رقبہ آ جائے گا تو چھے ضرب تین ضرب تین کے سکوائر روٹ برابر آ جائے گا اٹھارہ ضرب تین کے سکوائر روٹ کے اور یہی ہمارا جواب ہے